بلال بھائی وہ کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں میری ایک قریبی عزیز انتقال کر گئے جنازے پر کچھ لوگ ایسے تھے جو رونے بھی نہیں دے رہے تھے کہ سبر کرو سبر نہ ہی اگلے دن ہم عورتوں کو انہوں نے قبرستان جانے دیا کہ عورتیں نہیں جاتی کیونکہ مردوں کو برہانہ نظر آتی ہیں برہانہ نظر آتی ہیں برہانہ نظر آتی ہیں برہانہ بیٹا آپ بتاؤ کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کیونکہ اگر آپ کا پیارہ آپ سے بچھڑ جاتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو ایک اور سوال یہ ہے کہ مردہ شخص کی جب تدفین ہو جاتی ہے تو پھر اس سے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے مجھے ضرور جواب دینا دھیروں دعاوں کے ساتھ میسیس نسرین بانو بلال بھائی جب نانی گاڈ ریسٹ ہر سول پیس جب ان کو میں خود دفن کرنے گئی تھی تو میں نے تو خود اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا تھا تو یہ کیسے اطلب کیوں کوئی منع کر سکتا ہے کسی کو کہ اپنے عزیز کے اس پہ نا جائے ناڈیا sometimes the questions of the students particularly are lethal violent and they surprise you before I get to this question مجھے ابھی ابھی احساس ہوا کہ since you are not here تو all my life as a professional corporate trainer I have been teaching people how to do public speaking اور مجھے پچھلے دو ہفتوں میں actually پتا چل رہا ہے کہ what public speaking is all about how an anchor can make things look so simple and they are not simple and what level of stress that person is going through it's a very good learning experience for myself اور اداسی کا عالم اس شہر لہور میں جو پہلے آپ ذکر کر رہی تھے وہ یہ ہے کہ آپ کی بات تو درگزر ایک طرف کہ آپ کے نہ ہونے کی جو کمی محسوس ہو رہی ہے یہاں پہ بسکٹ کانوں کا ذکر جو ہے وہ بھی الہام کے طور پہ کیا جا رہا ہے اور اس کو بھی انتہائی شدت سے مس کیا جا رہا ہے اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہاں پہ بھی مسکٹ کانوں کی بڑی شامت آئی بھی ہے یہاں کاراچی میں لیکن this is what I want to say from the core of my heart کہ جمیل کی جیسی بیٹی نادیا ہے اللہ تعالیٰ تمام باپوں کو ایسی بیٹی عطا کرے I really say it and I pray this from the core of my heart what you have done and how you stand and what you are into this is really remarkable coming to نسرین بانو نسرین بانو یہ سب سے پہلے تم آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو sense of possession ہے یہ آپ کے جبلت کے اندر رکھ دیا گیا ہے آپ possess کرتے ہیں تمام چیزوں کو لیکن میں بغیر اجازت کہ اگر ایک نادیا کی بات آپ سے شیئر کر لوں I don't know how you perceive نادیا but this is my perception about نادیا which I am sharing with you نادیا نے مجھے کچھ ہفتے پہلے کہا کہ میں بہت اداس تھی اور مجھے خیال آیا کہ جن لوگوں کی اوپر میں تقیہ کرتی ہوں اور جن لوگوں کا میرے سر پہ سایہ ہے اگر یہ تمام لوگ چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا تو پھر مجھے دوسرا خیال یہ آیا کہ خدا کا سایہ تو میرے سر پہ موجود ہوگا مجھے نہیں پتا آپ ولی کس کو کہتے ہیں لیکن یہ ولایت کی باتیں ضرور ہیں یہ سنس آف پوزیشن سے جب تک آپ باہر نینا نکلیں گے خدا آپ کے رشتوں میں برکت نہیں ڈالے گا آپ جتنا پوزیس کریں گے رشتوں کو اتنا ہی خدا ان رشتوں کے اندر سٹریس ڈالتا چلا جائے گا ایک مہاجر عورت تھی اس کا شوہر مر گیا تو اس نے بین کرنا شروع کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے کر گیا اور کہا کہ بین مت کرو تو اس نے رسول پاک کو بڑا ایروگنس سے جواب دیا کہ آپ کو کیا پتا کہ ڈیتھ کیا چیز ہوتی آپ وہاں سے ووک کر کے واپس آگے صحابہ نے بتایا کہ یہ پیغمبر تھے تو وہ واپس تین چار دن کے بعد واپس رسول پاک کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اب مجھے سبر آ گیا تو آپ نے کہا اب تو سبر نہیں سبر تو تب تھا جب ڈیتھ ہوئی تھی ہمیں جو حدیث سے اس کا نکتہ ملتا ہے that is کہ تین دن اور تین راتوں کا غم آپ کر سکتے اس سے زیادہ پوزیشن نہیں کیونکہ چیزیں جو ہیں یہ تمام خدا کی ہیں اور یہ خدا کی طرف جب پلٹتی ہیں تو آپ کو خدا کی طرف پلٹتی ہوئی چیزوں کے لیے دعا کرنی چاہیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنی چاہیے رادر دن کہ آپ اپنی پوزیشن کو لے کر ہر وقت بیٹھے رہیں اس لیے اگر آپ یو اے ای کے اندر اور میڈل ایسٹ میں سارا سسٹم اگر کونسپ دیکھیں تو when they hear the news of death the first sentence that they speak is الحمدللہ ہم جب سنتے ہیں تو ہم انہللہ پڑھتے ہیں اب یہ بہت بڑھ وہ جب دوسرا جملہ کہیں گے تو انہللہ کہیں گے پیرا الحمد کہیں گے کہ جو اللہ کی امانت تھی وہ اللہ کی طرف واپس پلٹ گئی اب خدا کی امانت ہے اور انہللہ جو پڑھتے ہیں وہ آپ مرنے والے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ اپنے اس غم کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں جو اس خبر سے آپ کو غم ملا تاکہ یہ غم جو ہے یہ واپس پلٹ جائے موت تو زندگی میں نہیں پلٹ سکتی آپ انہللہ پڑھتے ہیں اس غم کے پلٹنے کے لیے جو آپ کو اس خبر سے ملا ہوتا ہے برنہ عورت نظر آتی ہے قبرستان میں میں نے یہ کچھ کتابوں میں پڑھا اس سے زیادہ بوگس اور ریڈکلس بات میرے خیال میں شاید ہو ہی نہیں سکتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے لیے عورتوں کو قبرستان میں جانے کے لیے روکا تھا یہ اسلام کا بالکل شروع کا دور تھا اور حضرت عائشہ نے اس پہ آپ کو question کیا تو آپ نے کہا کہ عورتیں صرف اس لیے میں نے اس وقت روکی تھی کہ بدھ پرستی قبروں کی شروع نہ ہو جائے اس کے بعد جب اسلام اس نے اپنے پاؤں جمع لیے تو آپ اس بات سے ذرا غور کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ آپ آنکھ جب کھولو گے قبر میں تو آپ کا اصلی سفر شروع ہوگا اس حدیث پہ بیس ذرا یہ اس معاملے کو غور سے دیکھنا حضرت عائشہ کے پاس بھجوایا کہ ان سے اجازت لیں کہ کیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہو سکتے ہیں وہ ان کا بیٹا گیا حضرت عائشہ نے کیسی خوبصورت بات کی عائشہ کہتی ہے کہ جب عبداللہ نے مجھ سے اجازت مانگی تو میرے دل میں لالچ آیا کہ رسول کے پہلو میں مجھے دفن ہونا چاہیے لیکن مجھے دوسرا یہ خیال آیا کہ شاید میں میں اس قابل نہیں ہوں یہ جگہ عمر کے لیے ہی ہے اس کے لیے ہی ہے اس کے لیے ہی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بلال میں نے فریہ فرم لاہور بلال صاحب میرے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے نام فریہ ہے میرے حسیبن کے نام نومان ہے اور مجھے ابراہ دانے کا بارش ہو کے سیٹل ہونی کا تو آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ کچھ لائف میں کیا چانس ہوتا ہے باہر جانے کا یا فریہ باہر جانے کا معاملہ جو ہے نا میرے خیال میں اس کو بڑی امانداری سے آپ کو نومان سے ڈسکس کرنا چاہیے نومان تو سر وہ نہیں ہے بالکل he is not willing at all تو don't you think کہ آپ کا ایک اچھا اور صحت مند relationship یہ ہے کہ آپ دونوں مل جل کے ایک اپنی زندگی کا فیصلہ نپاؤ رہا دن کہ آپ اس کو ایک superstitious nature میں convert کر دو نہیں سی not superstitious I mean I'm just asking کہ you can tell me about future کہ کچھ اگر آپ ملکہ ہوگی کہ اگر اگر ملکہ people ask you about things their future نہیں بیٹا فریہ بیٹا دیکھو let me suggest one thing to you and let me tell one thing to you what I'm telling you is کہ no I cannot tell about future at all this is a totally misperception and misreading two میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگر آپ کے نصیب میں باہر جانا لکھا ہے تو آپ اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دو چیز کے پیچھے بھاگو گے نا تو آپ اس کو پیچھا کرتے رہو گے تو یہ آپ کے لئے سٹریس فل ہوتی چلی جائے گی چیز اور آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی چیز آپ اس کو وقت پہ چھوڑ دو نصیب اتنی بڑی شائعہ ہے کہ آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے یہ آپ تک پہنچ سکتا ہے so let it go انشاءاللہ تعالی یہ جو ایک فورس فل آپ اپٹیٹیوٹ ہوتا ہے چیزوں پیچھے جانے کا اس سے احتیاط کرو کہ تو جو اگلی چیز آپ کو اللہ نعمت کے طور پہ دے گا وہ اچھی صحت ہے what you should be careful about is good health rather than forcing things کے material کے اندر کیسی کام یاب ہو خدا نصیب آپ تک پہنچا دے گا نمان کے ساتھ آپ کا رشتہ جو ہے یہ الحمدلللہ it's a very lucky relationship and things should انشاءاللہ happen very positively what you should recite is لحول ولا قوت اللہ باللہ یا سلام یا مومن یا اللہ اگر پڑھتے رہو گے اس سے سٹریس بھی دور ہوگا اور چیزیں جو دیر سے آنے والی انشاءاللہ جلدی آئیں گی جب لگ نے بیٹے کو پھر یہ صلاح دی کہ جب تم آئیشہ کے گھر پہنچ ہو تو میری جنازے کو اس کے دروازے کے باہر رکھ دینا اور پھر جانا شاید حضرت آئیشہ نے اپنا خیال بدل لیا ہو اب جنرمی مزاج دیکھو باہر جنازہ رکھا اور عبدالللہ پھر گئے حضرت آئیشہ کے پاس کہ میرے باپ کو اجازت ہے یہاں دفن ہونے کی آپ نے کہا ہاں اس کو دفن ہونے کی اجازت ہے اب ذرا غور فرمائیے کہ یہ دونوں قبرے جو ہیں یہ حضرت آئیشہ کے حجرے میں ہیں تو اگر آپ یہ فرمائیں کہ قبرستان میں عورت کا جانا ممنوع ہے تو حضرت آئیشہ تو وہیں پہ قیام پذیر ہیں جہاں پہ حضرت عمر اور حضرت رسول پاک کی قبریں ہیں یہ اس بات کو غور کرنا کہ قبر کے اندر کی زندگی کیسی ہوگی یا کیسی نہیں ہوگی صحابہ کو اس قدر یقین تھا کہ جب اندر ہم قبر میں موسیقی موسیقی